ہیلو گائز ایک گھر کے باہر پہنچتی ہیں جہاں پر اس ٹائم پر شفٹنگ چل رہی تھی وہ دیکھتی اور حیران ہوتی ہے کہ یہاں پر 18 سال بعد کون آ گیا یہ گھر دوبارہ سے آباد کیسے ہو گیا اور پھر ہمیں گھر کے اندر کا سین دکھا تھے جہاں پر ایک لیڈی تھی جس کا نام تھا بیک ہی اور اس ٹائم پر وہ ایک پروگرام کے لیے انٹرویو دے رہی ہوتی ہے ایکشلی وہ ایک آن لائن فود پروگرام کی ٹاپ سیلز پرسن ہے اور اس ٹائم پر وہ اپنے ہوم لینڈ میں شفٹ ہوئی ہے اور شفٹنگ کا سارا سینو ایک ویلوگن کی شکل میں بتا رہی ہوتی ہے اور بیک ہی کی جیسے ہی جہاں میں شکل دیکھتی ہیں تو وہ دیکھتے ہی حیران رہ جاتی ہے اور بس چلاتی ہوئی پورے گاؤں میں پہنچ جاتی اور ہر طرف یہ خبر پھیل گئی تھی کہ گاؤں میں کوئی واپس آ گیا ہے اور وہ کون ہے وہ تھی بیک ہی ایون کے وائرلیس پر اور ایک دوسرے کو پہنچ کر بھی لوگ یہی انفرم کر رہے تھے کہ وہ واپس آ گئی ہے لگتا ہے کہ بیک ہی اس داؤں میں بہت امپورٹنٹ تھی لیکن بیک ہی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت سیمپل سی اور انکول سی پرسن ہے اور اپنی ایک سادہ سی لائف گزار رہی ہے اتنے میں بیک ہی کو ایک ڈیٹیکٹیو کی کال آتی ہے ایکشلی پولیس والوں نے اسے کال کی تھی اور بتا تھا کہ اس کی بیٹی اریسٹ ہوئی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھی بات ہے اسے تھوڑے دن اور بھی بارس کے پیچھے ہی رکھنا ابھی جلدی مت چھوڑنا اور یہی بات وہاں پر پولیس آفیسر جا کر اس کی بیٹی کو بتاتا ہے جس کا نام آکھی تھا لیکن وہ آکھی اسے کہنے لگتا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں زیادہ دیر یہاں پر نہیں رکھ سکتے تم ایک مائنر ہو اس لئے تمہیں دوبارہ سے وارننگ دے کر چھوڑا جا رہا ہے اور یہی بات یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ آکھی کی بہت ریبلیس نیچر ہے وہ بار بار کسی نہ کسی پڑے میں پھانس جاتی تھی یا پھر کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتی تھی جس پر پولیسوں سے پکڑ لیا کرتی تھی اور اس کی اس حرکتوں سے اس کی ممی بہت تنگ ہوتی ہے ساتھی ساتھ آفیسر یہاں پر آکھی کو ایک نوٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ گھر جانی کی ضرورت نہیں تمہارا گھر تمہاری ممی نے کہیں شفٹ کرا لیا ہے اور وہ اسے اسی آئیلنڈ کا ایڈریس دیتا ہے کہتا ہے کہ یہاں پر جانا تمہاری ممی یہاں پر ہوں گی ادھر گاؤں والے سارے حیران پریشان ایک چھوٹی سی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہی پر ہی جانگمی کا حزبن آتا ہے جس کا نام لوشک تھا اس نے جیسے ہی سنا تھا کہ بیک ہی واپس آگئی ہے اس نے ترانت ہی جا کر سب سے پہلے تو اپنے ہیر گرومنگ کرائی تھی اور اس کے بعد اپنی بیسٹ ڈریسنگ کر کہ وہ گاؤں میں پھر رہا تھا یہ دیکھ کر جانگمی کو کافی غصہ آتا ہے کیونکہ پورا کا پورا گاؤں جانتا تھا کہ دوشک کا فرسٹ لف بیک ہی تھی اتنے میں وہاں پر ایک من گاڑی چلاتا ہوا آتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ہے اس ٹائم پر بیک ہی کا حزبن جس کا نام کی جون ہے اور وہ بھی اسی گاؤں سے بھی لانگ کرتا تھا یہی کہ ہائی سکول میں سارے لوگ ہی کٹھے پڑتے تھے اور کیجون اس ٹائم پر یہاں کا ٹاپ پر تھا اور اب وہ ایک ڈاکٹر بن گیا ہے اور بیک ہی کا حزبن بھی ہے اب جب بیک ہی کا انترویو چل رہا تھا تب کیجون وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ سپیشل گیسٹس بھی بیک ہی سے ملنے کے لیے آئے ہیں شاید انترویو والے لوگ ان سے بھی کچھ پوچھنا چاہیں بیک ہی کے بچپن کے بارے میں اور اسی ٹائم پر پورا کا پورا گاؤں ہی وہاں پر امرڈ آیا تھا اور بیک ہی ان ساروں کو دیکھ کر شاکٹ رہ جاتی ہے وہ ایسے پریٹینڈ کرنے لگتی ہے کہ جیسے بہت پرانی بات ہے اور یہاں پر کوئی بھی اسے نہیں جان تھا پر گاؤں والے تو بیک ہی کے ساتھ پرانے پھڑے اور اس کی لڑائیاں کھول کھول کر ان انترویو والوں کے سامنے رکھنے لگتے ہیں نہیں یہاں پر بیک ہی ڈر جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ان سے سائیڈ پر ہو کر ایک دم جانگمی کے سامنے جاتی ہے اور ان ساروں سے کہتی ہے کہ آپ لوگ شور ہو کہ آپ مجھے پہچانتے ہو اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے فنگر پر بنا ہوا ایک ٹیٹو بھی ان کو دکھا تھا جو کہ لگ رہا تھا کہ کسی گینگ کا سمبل ہے یہ دیکھتے ہی وہ سارے لوگ ڈر جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ سب ہی وہاں سے نو دو گیارہ ہو گئے تھے اور بیک ہی ایک دم شریف بن کر واپس آتی ہے اور ان سے کہنے لگتی ہے کہ شاید ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی یہ لوگ مجھے نہیں جانتے اور اسی ٹائم پر اور کی بھی ایک فیری میں بیٹھ کر اسی آئیلینڈ کی طرف آ رہی تھی اور اس بوٹ کا جو پائلٹ تھا اس کا نام ہے ریونگ اور وہ کافی کول ٹائپ کا لگ رہا تھا وہ اپنے آئیلینڈ کے بارے میں یہاں پر ہنیمون منانے بھی آتے ہیں دو آتے ہیں اور تینوں کر جاتے ہیں اور اس کی اسی دائیلوگ کی وجہ سے اوکی کو لگا تھا کہ یہ تو کوئی تھرکی انسان ہے یہاں پر اوکی بہت غصے میں تھی اور وہ بار بار بوٹ میں بیٹھی شور بھی مچا رہی تھی جس کی وجہ سے ریونگ کی بار بار اس پر نظر پڑتی تھی اور وہ سارے پیسنجرز میں سے اسی تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے وہ پیچھے کے راستے تر چھلاغ مار کر وہ آتے ہی ریونگ سے کہتا ہے کہ تم نے نیوز سنی ہے ہوت نیوز یہ ہے کہ بیکی واپس آگئی ہے یہ سنتے ہی ریونگ بھی حیران رہ جاتا ہے اور یہی پری ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایکشلی بیکی اور گاؤں کے یہ تینوں لڑکے یہ اس ٹائم پر ہائی سکول میں فرنڈز تھے لیکن اٹھانہ سال پہلے بیکی یہ جگہ چھوڑ کر شہر میں شفٹ ہو گئی تھی اور اب وہ سیول سٹھارہ سال بعد واپس آئی اور سب کو نظر آئی ہے اندھر بیکی اور اس کے ہزبن کی جون کو دکھایا جاتا ہے اور یہی پری ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے بیچ کوئی بھی رومینٹک ریلیشنشپ نہیں ہے ایکشلی بیکی کو اپنی ایک ہیپی فیملی کا ایمج دکھانا ہے دنیا کو تب ہی اس نے کسی سے کانٹریکٹ میریج کری ہوئی ہے اس کا ہزبن ایک ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ گیملنگ میں پڑھا رہتا ہے اس پر بہت زیادہ کرزہ ہے اور یہی کرزہ اتارنے میں بیکی اس کی ہیلپ کرتے اور اس کے بدلے وہ اس کو ٹائٹل دیتا ہے اپنی وائف ہونے کا وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے سامنے ایک اچھا سا ایمج بنا کر رکھے تاکہ اوکی کی جلدی جلد کسی اچھی جگہ پر شادی ہو جائے اندھر ریونگ کچھ ڈیلیوری کرنے کے لیے گاؤں سے گزر رہا تھا کہ وہاں پر وہ ایک جگہ پر دیکھ سا ہے تو وہی لڑکی یوکی وہ بیٹھی سموکنگ کر رہی ہوتی ہے وہ بھی چاپ سٹکس کے تھو تاکہ اس کے ہاتھوں سے سموکنگ کی سمیل نہ آئے لیکن یہ سالا کچھ وہ ایک گرین ہاؤس میں بیٹھی کر رہی تھی جہاں پر انہوں نے فرٹی لائزرز رکھے ہوئے تھے اور یہی پری جب وہ اپنا سیگریٹ بجھا کر آتی ہے تو ہمیں وہاں پر ایک لیبل دکھائی دیتا ہے اور وہ یہ تھا کہ یہاں پر جو بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ کمبسٹیبل ہے اسے ٹائم پر جانگمی بیکی سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آئی ہوئی تھی وہ ایک سلی چاہتی تھی بیکی کو بہت باتیں لگانا اور اسے جیلس کرانا اور اسی طرح کی باتیں وہ اسے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اتنے میں وہ سہی شاکٹ کر دیتی ہیں اور یہ دکھا کر کہ اس کا ہزبن ڈوشک اسے چوری چوری بیکی سے ملنے کے لیے آیا تھا اور اس نے اسے سائیڈ والے سٹور روم میں لاک کر دیا ہے یہ دیکھ کر جانگمی کو بہت حساس آتا ہے اور ڈوشک بس اپنی جان بچاتے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اب تھوڑی دیر بات اوکی بھی اس ایڈریس کو فالو کرتے کر سے گھر تک پہنچ چکی تھی اور اندر آتے ہوں ممی سے کہنے لگتی ہیں کہ آپ نے مجھے بتائے بغیر گھر بھی شفٹ کر لیا اور ممی آگے سے کہتی کہ تم نے بھی تو مجھے بتائے بغیر گھر چھوڑ دیا تھا اب میں تمہیں کیا بتاتی اور اس کے ساتھ اسے بھوک لگنے لگتی ہے تو وہ کھانا تلاش کرتی ہیں اور ممی کہتی ہے کہ جس طرح سے تمہارے پاس جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں یا تم ہنگری ہو تب تم گھر آتی ہو اسی طرح سے میں نے بھی یہی کیا ہے میرے پاس بھی کچھ پیسے ختم ہو گئے تھے میں بھی ہنگری تھی اسی لیے اپنے ہوم لینڈ آ چکی ہوں اوکی یہاں آ کر کافی پریشان تھی وہ کچھ لوگوں سے بیٹھی یہی پوچھ رہی تھی کہ یہاں پر نیٹ کیفے کانا ہے یا پھر کوئی وائی فائی ہے لیکن انہوں نے یہ ورڈ سنے ہی نہیں تھے کیونکہ وہاں پر چاروں لوگ بہت بڑھے تھے اور اولڈ ایج اتنے میگاؤں میں شور مچ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کہیں پر آگ لگ گئی ہیں اور آگ وہی کمپوسٹ اور فرڈیلائزرز کو لگی تھی جہاں پر بیٹی اوکی سموکنگ کر رہی تھی وہ سارے لوگ وہاں جا کر دیکھنے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کسی نے سموکنگ کری تھی اب وہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یاد کرتے ہیں کہ 18 سال ہمارا گاؤں وہ بلکل پیس فل رہا ہے اور اس سے پہلے بھی گاؤں میں صرف ایک دفعہ آگ لگی تھی اور وہ بھی بیک ہی نے لگائی تھی اب وہ سب حیران ہو جاتے ہیں کہ اب بھی بیک ہی واپس آئیے اور تب ہی ہمارے گاؤں میں آگ لگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتی کیونکہ وہ پکڑی جا چکی تھی اسے یہاں پر سموکنگ کرتے ہوئے ریوم نے جو دیکھ لیا تھا وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ جان بجھ کر نہیں کیا مجھ سے غلطی سے ہوا تھا لیکن سارے گاؤں والے اسے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو نقصان تم نے کیا اس کی کمپنسیشن تمہیں کرنی پڑے گی تمہاری ممی کہاں ہے ڈوشی کو اس پر بہت روب جب آ رہا تھا کہ تم مجھ سے تمیز سے بات کرو میری تمہاری عمر کی ایک بیٹی ہے اور وہ بھی آگے سے کہتی ہے کہ آپ بھی مجھ سے تمیز سے بات کریں میرے بھی آپ ہی کے عمر کے ایک ڈیڈی ہیں وہ جس طرح سے تیز تیز اس کے ہر بات کا ٹھوک کے جواب دے رہی تھی تو یہ سنتے ہی ڈوشی کو کسی کی یاد آنے لگتی ہے اور وہ بلکل بیک ہی تھی وہ ایسے ہی بولا کرتی تھی اب بیک ہی بھی پیچھے موں جھپا کر کھڑی ہوئی تھی اور وہیں پریسانے گاؤں کو پتا چل جاتا ہے کہ اب دوسری دفعہ آنکھ بیک ہی کی بیٹی اوکی نہیں لگائی ہے اب سزا کے طور پر ممی گھر جاتی ہیں اور اوکی کے کمرے کا دروازہ ہی اتار دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب تمہارے لیے کوئی پرائیویسی نہیں اس گھر میں اگر تمہیں پرائیویسی چاہیے تو خود اپنا گھر جا کر بنا لو ویل اب نیکس دے سے اوکی وہاں کے ہائی سکول میں ایڈمیشن لے لیتی ہیں وہاں پر گئی تھی اور کچھ گرلز اسے بولی کرنے کی کوشش کرتی ہیں جن میں سے ایک بار یوم تھی جو کہ ڈوشک کی بیٹی تھی یہاں پر اسے بولی کرتے ہوئے اسے آرڈر کرتے ہیں کہ جاؤ اور ہمارے لیے جوس لے کر آؤ وہ ترانتی پیسے پکڑتی اور چپ چاپ چلی جاتی ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایکشلی وہ لوگ شہر میں آئے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایکشلی وہ گرلز شہر سے آئی ہوئی لڑکی کو اپنے اونیوں پر نچانا چاہتے تھے تاکہ وہ یہ پروف کر سکیں کہ شہر سے زیادہ گاؤں والے لوگ تیز ہوا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کسی گینگ کا بھی ذکر کر رہے تھے اس ٹائم پر وہ ایک بیک کی نام کے گینگ کی ایٹین تھ پریزیڈنٹ تھی پر تھوڑے دیر بعد ان کا سمان لے کر اوکھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ اس نے ان کا چینج ہی نہیں رکھا تھا بلکہ اس کو اپنا کمیشن سمجھ کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا اور اسی بات پر ان گرلز کی اوکھی سے لڑائی ہو جاتی ہے اور بس یہاں پر ان کے سکول کا کوریڈور ایک فائٹنگ رنگ بن چکا تھا اور وہی سے ہی ریونگ اس ٹائم پر گزر رہا تھا کوئی چیز سپلائے کرنے کے لیے کہ وہ جیسے ہی اوکھی کو دیکھتا ہے تو اسے پرانی یادیں آنے لگتی ہیں اسی کوریڈور میں اٹھانہ سال پہلے بھی کوئی فائٹ کرتا ہوا نظر آیا تھا اور وہ تھی اوکھی کی ممی بیکی جو کہ بلکل اسی طرح سے اپنے لیفٹ فٹ سے ہمیشہ لڑائی کیا کرتی تھی اب اوکھی نے ساری گرلز کا برا حال کر دیا تھا کسی کی ناک سے خون نکل رہا تھا تو کسی کا داس ٹوٹ گیا تھا اب وہ اس کے سامنے ہار مان جاتی ہیں کہ ہم بیکی گینگ کی چیئرمنشپ کے قابل ہی نہیں اور اناؤنس کر دیتی کہ آج سے اوکھی ہی اس بیکی گینگ کی نائنٹینٹھ چیئرمن ہوگی اوکھی کو تو اس بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا لیکن ریونگ تو بس بار بار اسے دیکھے جا رہا تھا کیونکہ اسے جب بھی دیکھتا تھا تو اسے اپنی پرانی فرنڈ بیکی کی یاد آنے لگتی تھی اور تو آج وہ اس کی وین کے پیچھے بھی چوری چوری چڑھی ہی ہوتی ہے اسے لفٹ لینے کے لیے اور پھر اس کے بعد ساتھ میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پارٹ ٹائم جوب چاہیے اور ایک جگہ پر پارٹ ٹائم جوب کی تلاش کے لیے دھر جاتی ہے ایکشلی یہاں پر جونگ میانگ ورکر سے کام کرایا کرتا تھا اور وہ بھی لیبر کا جیسے ہی ریونگ یہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر لیبر کا کام ہوکی کر رہی ہے تو جونگ کو جا کر کہتا ہے کہ اس لڑگی کا خیال رکھو دیکھو یہ مائنر ہے ٹینٹھ گریڈ میں تو سیونٹین یئرز گئے ہوگی اس سے تم اس طرح کا لیبر کا کام نہیں کرا سکتے اب اس کو بھی پتا تھا کہ یہ بیکی کی بیٹی ہے اور سترہ سال کی ہے یہ سنتے ہی وہ شانت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسے جوب سے نکلوا دیتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے دیکھا تھا کہ اس کو کیٹ سے الرجی ہے جس طرح سے مجھے ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اوکی بھی بلکل اسی کے سٹائل میں اسی جیسی لگ رہی تھی سنیزن کرتی ہوئی یہ دیکھتے ہی اسے کچھ ریزیم لیس لگنے لگتی ہے وہاں پھر وہ اسے ایک سٹور پر لے جاتا ہے اور وہاں پر اپنی سفارش کے تھو اسے جوب دلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے باری سمار نہ اٹھوانا جبکہ اوکی جیسے ہی گھر پہنچتی تو اس کی ممی کو اس پر غصہ آنے لگتا ہے کیونکہ انہیں پتا چلا تھا کہ پہلے ہی دن فائٹ میں پڑ گئی ہے وہ بولتی ہیں کہ اگر تم یہاں سے ایک سپیل بھی ہو گئی نا پھر بھی میں تمہارے سکول میں نہیں آنے والی ہسٹری خود کو ریپیٹ کر رہی تھی ایکشلی بیک ہی نے یہ گینگ بنایا تھا اور اس کی وہ فرس چیئرمین بنی تھی اور اب اس کی بیٹی لیکن اوکی کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے وہ جہاں جاتی تھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی کانٹ ہو ہی جاتا تھا آج وہ سٹور کی مالک اس پر الزام لگا دیتی ہے کہتی ہے کہ تم نے یہاں سے تین سو ڈالر جرائے ہیں اور اوکی کو اس نے پکڑ کر پولیس ٹیشن بھی پہنچا دیا تھا وہاں پر ریونگ نے سارا کچھ دیکھا تھا وہ بھی ساتھ ساتھ پہنچ جاتا ہے آپ غلط کہہ رہی ہیں یہ شکل سے چور بلکل بھی نہیں دیکھتی بلکہ اس کی بلیک بلیک آئیس یہ تو بہت سندر ہیں اور مجھے کسی کی یاد بھی دلاتی ہیں ایکشلی وہ بیک ہی جیسی آئیز رکھتی تھی اور ترانت ہی وہاں پر جونگ بھی پہنچ جاتا ہے اور جونگ کو بھی اس سے کافی ہمدردی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی فرنڈ بیک ہی کی بیٹی ہے وہ کہتا ہے کہ لڑکی ایسی نہیں ہو سکتے اس لئے اس کی پنلٹی میں پے کرنے کو ریڈی ہوں لیکن تھوڑی دیر بعد وہاں پر بیک ہی بھی آ جاتی ہیں اور پھر پولیس والوں سے اور اس لیڈی سے وہ جھک کر ساری بھی کرتی اور ان کو کچھ ڈرنکس بھی دے رہی تھی سیٹلمنٹ کے لیے لیکن یہاں پر اوکی کو غصہ آ جاتا ہے وہ ممی کو کہتی ہے نہ اپولوجیز کرو نہ ہی جھکو میں نے کچھ غلط نہیں کیا میں چور نہیں وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو گئی تھی اور باہر جا کر رونے لگتی ہے ریونگ یہ کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ کافی زیادہ سنسٹیف تھا سب کچھ فیل کر سکتا تھا وہ ڈوشک کو کال کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ اپنے فارم میں کام کرنے والے اس شاپ آنڈر کی بیٹے کو یہاں پر لے کر آؤ وہ بیٹا جیسے ہی یہاں پر پہنچتا ہے تو اسے دیکھ کر ریونگ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ چور یہی ہے اس نے ابھی اپنی ہیر پر مین کرائی تھی 50 ڈالرز کی اور ساتھ ساتھ 250 ڈالرز کا ایک نیا شوز بھی لیا تھا 300 ڈالرز کی چوری کی شاپنگ تو آج اس نے کی تھی وہ پوری ہو گئی وہ وہیں پر اس کی پینٹی لگاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایکشلی وہ ایک تائک وانڈو پلیئر تھا اور ان دی اینڈ وہ لڑکا باہر نکلتا اور ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ اوکھی تو انوسینٹ ہے یہ سارے پیسے اسی نے چھڑائے تھے اب یہاں پر بیکی کو پولیس ٹیشن میں ایک فارم بھرنا پڑتا ہے جس میں اپنی بیٹی کی ایج لکھ رہی تھی آل دو وہ چھپانے کی تو بہت کوشش کرتی ہے کیونکہ پیچھے تینوں اس کے فرنڈز بیٹھے ہوئے تھے لیکن اس پولیس آفیسر کے اونچا اونچا بولے سے ان سب کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی بیٹی اوکھی کی عمر سیونٹین نہیں بلکہ ایٹین ہیئرز ہے یہ سنتے ہی سب کو آشاہ لگنے لگتی ہے کہ یہ کس کی بیٹی ہے کیونکہ اگر وہ ایٹین ہیئرز کی ہے تو اس ٹائم پر دو یہ تینوں ہی ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا بیکی کے بوائی فرنڈ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان میں سے کسی کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے اب سب سے پہلے تو ریونگی یہی امید کے ساتھ بیکی سے پوچھنے لگتا ہے کہ یہ کس کی بیٹی ہے اور یہ ایٹین ہیئرز کی ہے تو بیکی اس سے کہہ دیتی ہے سٹاپ ڈریمی میں اس کو جنب ہی نہ دیتی اگر یہ تمہاری بیٹی ہوتی تو اور اس کے بعد اوکی کی اپنی ممی سے کافی لڑائی ہوتی ہے کیونکہ اپنی ممی سے نیراش ہو گئی تھی جبکہ ممی چاہتی تھی کہ میں اسے پیسے دو دیتی ہوں تو یہ پارٹ ٹائم جوب کیوں کر رہی ہے اب گاؤں تھا اور رات کا ٹائم ان کو وہاں پر ٹیکسی نہیں ملتی وہاں سے ریونگ ایک گاڑی لے کر جا رہا تھا اور وہی گاڑی میں اوکی اسے لفٹ لے لیتی اور ساتھ میں بیکی کو بھی بیٹھنا پڑتا ہے اوکی ریونگ کو آج سر کہہ کر بلاتی ہے نہ کہ تھرکی کیونکہ اسے بہت اچھا لگا تھا کہ یہ ریونگ ہی تھا جس نے اس پر وشواس کیا اور اس کی سائیڈ لی اور اسی چور کو پکڑوایا یہاں پر وہ نوٹس کرتی ہے کہ ریونگ کے ہاتھ پر ایک ٹیٹو بنا ہوا ہے اور یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے اس کی ممی کی فنگر پر ہے اور اس کے ساتھ سا وہ لوگ ایک اولڈ فیشنڈ میوزک بھی سن رہے تھے اور اس میوزک پر ایک طرف تو اس کی ممی ترک رہی تھی تو دوسری طرف ریونگ بھی ان دونوں کا لگتا تھا یہ فیوریٹ میوزک ہے اسی کے ساتھ ہمیں ایک فلیش پیک دکھاتے ہیں نائنٹین نائنٹی ایٹ کا جب اسی گاؤں میں بیکی اور ریونگ یہ سارے لوگ ہائی سکول سٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے اور یہ لوگ اکثر نائٹ کلپ میں ڈینسنگ اور سنگیں کی پرفارمس بھی کرتے تھے اور اس گانے پر ان دونوں نے اکٹھے ڈانس بھی کیا تھا اور سب کو لگتا تھا کہ یہ دونوں پرفیکٹ کپل ہیں ایکشلی ریونگ نے اسی پرفارمس کے بعد بیکی کو پروپوز کیا تھا کہ تم میری گئر فرنڈ بن جاؤ اور بیکی نے بھی اسے یس بول دیا تھا یہ سارا کچھ جونگ بیٹھا دیکھ رہا تھا جو کہ بیکی کا ایکس بوائی فرنڈ تھا اور وہ سوچتا ہے کہ بس میں اب ان دونوں کی لف سٹوری میں درار لے کر آوں گا اگر بیکی میری نہیں ہوئی تو وہ ریونگ کی بھی نہیں ہو سکتی آدھرین ہی یادوں کے ساتھ ساتھ ہمیں پریزنٹ میں بھی لے آتے ہیں اسی سٹور میں ایک لیڈی پھر رہی تھی جس نے گلاوز اور کیپ پہنی ہوئی تھی وہ خود کو کور کیے ہوئے تھی اور وہاں سے کچھ چیزوں کی شاپنگ کرتی ہے اور اس کے بعد ویڈیو بھی بنا لیتی ہے دکھاتی ہے کہ کچھ ایکسپارڈ آئیٹمز یہاں پر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ فروزن آئیٹمز کی سٹوریج بھی تم نے ٹھیک سے نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ تمہیں پینلٹی ہوگی اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نئی بلکہ بیک کی ہے اس پر غلط چوری کا الزام لگا کر وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی لیکن کبھی اسے دکھاتی نہیں تھی اور وہ آج بھی وہی بیک کی ہے جو کہ اٹھارہ سال پہلے ہوا کرتی تھی اب اٹھارہ سال پہلے جب ریونگ اور بیک کی ریلیشنشپ میں آ گئے تھے تب جونگ نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے خلاف ایک سازش کی تھی وہ لوگ ایک کیمکورڈر لے کر آئے تھے اور اس کی ریکارڈنگ کرتے تھے جب بھی وہ کسی سے فائٹ کرتی تھی ایکشلی وہ بہت خصے کی تیز تھی کبھی کبھی سموکنگ بھی کر لیتی تھی اور فائٹنگ بھی انہوں نے اس کا فیس تو بلر کر دیا تھا لیکن وہ ہر طرف فیموس ہو گئی تھی کہ ایک ریڈ ساکس والی گرل ہے جو کہ کلپ میں سنگنگ بھی کرتی ہے اور اس کے علاوہ وہ اور کسی سے فائٹنگ میں بھی پڑی رہتی ہے جونگ چاہتا تھا کہ وہ یہ سارا کچھ پھیلا کر بیکی کو بلیک میل کرے گا لیکن بیکی نے بھی اسے کہہ دیا تھا کہ اگر ریونگ نہیں تو تم بھی نہیں اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ ریونگ کو ان لوگوں نے ایک واش روم میں پکڑ لیا تھا اور وہ وہاں پر اپنے گنڈوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جونگ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں مار مار کے تمہارا برا حال کر دوں گا تمہاری کوئی ہڈی بھی توڑ سکتا ہوں اور اس کے بعد تم تائیک وانڈو چیمپینشپ میں کیسے جاؤ گے اس انجری کے ساتھ اور اگر وہاں نہیں جاؤ گے تو تم زیرو ہو جاؤ گے ہیرو سے اور اس کے بعد بیکی بھی تمہیں چھوڑ دے گی لیکن اسی ٹائم پر اس ٹوائلٹ کا کوئی دروازہ توڑ کر اندر آ جاتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ بیکی ہی تھی جو کہ ایک فائر ایکسٹنگویشر لے کر آئی تھی اور فائٹنگ میں وہ کتنی اچھی ہے یہ تو جونگ اچھے سے جانتا تھا وہ اسے دمکاتی ہے دراتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ اندر سے میرے اور ریونگ کی راستے میں نہ آنا وہ وہاں سے جانے والی تھی کہ اتنے میں جونگ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس پر ریونگ اور بیکی دونوں کو ہی بہت غصہ آ جاتا ہے اور بس اس کے بعد وہ واش روم لوک ہو گیا تھا اور ووڈ وی کا ایک رنگ بن چکا تھا پھر پریزنٹ میں لے آتے ہیں ریونگ آج بیکی کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا اسے ہاتھ پکڑ کر اوپر لے کر آنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کا ہاتھ لگتا ہے چھونا ہی نہیں چاہتی تھی اور تو وہ اس کی شرٹ بھی نہیں چھوٹی ایونکہ خود ہی اپنے شوز کو ہینڈل کرتی ہوئی کسی طرح سے اوپر پہنچ جاتی ہے لیکن اسے یہ دیکھ کر بہت برا لگ رہا تھا کہ اوکی اور ریونگ دونوں ایک دوسرے سے اپنا نمبر ایکسچینج کر رہے ہیں اپنی اوکی کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی لیکن یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ ریونگ سے فاصلہ رکھے اتنے میں وہاں پر کیجون بھی آ جاتا ہے ان لوگوں کو پک کرنے کے لیے اور وہ چاروں ہی کٹھے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں ریونگ یہ دیکھ کر کافی نراش ہو گیا تھا جب اسے لگا تھا کہ بیکی اور کیجون دونوں ایک لولی کپل ہیں لیکن اتنے میں وہاں پر ریونگ کی ممی آ جاتی ہے جو کہ چلاتے ہوئے بیکی کو کہنے لگتی ہیں کہ تم ایول ویچ اور ان کا ٹیٹو بھی سیم ہے جبکہ نیکس دے سکول کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ڈوشک اپنی بیٹی بوری اوم کو لینے کے لیے پہنچا ہوا تھا لیکن ٹیچر اسے بتاتا ہے کہ فائٹ میں پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے پنشمنٹ لگی ہے اور یہ ہے کہ روزانہ شام تک سکول میں وارنٹی اور کلیننگ کا کام کیا کرے گی اور اس کے بعد آپ لوگ خود اسے پک کرنے کے لیے روزانہ آگے لیکن آکی کو پتا تھا کہ اس کی ممی یہ کبھی بھی نہیں کرنے والی اور ممی آنکر دوبارہ اسے ڈانٹے اس سے پہلے ہی وہ کسی اور کو ہیلپ کے لیے بلا لے دیئے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ریونگ ہی تھا اور وہ کہتی ہے کہ یہ میرے گارڈین ہے میرے فادر نہیں بلکہ گارڈ فادر اور وہ اس کا گارڈین بن کر اسے سکول ٹیچر سے تو چھڑا لیتا ہے لیکن بعد میں وہ لوگ سٹیس پر جاتے ہوئے باتیں کرنے لگتے ہیں اور باتوں باتوں میں پتا چلتا ہے کہ دوشکی ایک دفعہ ریونگ سے لڑائی ہوئی تھی اور اس نے اسے اتنا زوردار پنچ کیا تھا کہ اس کا سامنے کا دانت ہی ٹوٹ گیا تھا اور آج بھی وہ ایک ڈسکلٹ ٹوٹ کے ساتھ ہی پھر رہا ہے اوکی لڑائی کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں کیا کرتا یہ بار بار بیکی کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا اور وہ پوچھنے لگتی کہ یہ بیکی کون ہے ایکشلی اوکی کو اپنی ممی کا ریل نیم پتا نہیں تھا وہ ایک الگ نیم کے ساتھ اپنی الگ آئیڈنٹیٹی بنائے ہوئے تھی اور تب ہی وہ کبھی بھی نہیں جان پائی تھی کہ بیکی اور بیکی گینگ دونوں کا نیم کتنا ملتا جلتا ہے اب اس کے بعد ریونگ اسے اپنے ساتھ کھانے پر لے جاتا ہے اور اسے باتیں پوچھنے لگتا ہے ایکشلی ریونگ کو شک تھا کہ شاید اوکی میری بیٹی ہو کیونکہ یہ فائٹنگ بھی بالکل تائکونڈو پلیئر کی طرح کرتی ہے جیسے میں کیا کرتا تھا وہ اسے اس کے ڈیڈ کے بارے میں بھی پوچھتا ہے لیکن وہ کہنے لگتی ہے کہ ڈیڈ کو میری کبھی اتنی پرواہ نہیں ہوئی اور ممی وہ تو میری کیر کرتی نہیں ہے آج تک کبھی میرے سکول نہیں آئی اور نہ ہی انہوں نے کبھی میری سائیڈ لی ہے یہاں پر ریونگ نے اسے کہہ دیا تھا کہ تمہیں جب بھی کسی گارڈین کے ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھے طرح تھی کال کر دینا جبکہ دوسری طرف جونگ کو بھی شک تھا اور وہ ڈاکٹر سے جا کر ڈی این اے ٹیسٹ کے بارے میں ڈیٹیلز پوچھنے لگتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں کسی کا ڈی این نے کرانا ہے تو اس کا اور اپنا ہیئر سیمپل میرے پاس لے آنا تو میں یہ ٹیسٹ کرا کر تمہیں اس کا ریزلٹ دے دوں گا دوسری طرف اوکی کو کچھ پیسے چاہیے تھے ایکشلی وہ سنگر بننا چاہتی تھی اور ایک آڈیشن کے لیے اس نے سیول جانا تھا اور اسے وان تھاؤزن ڈالرز چاہیے تھے وہ اپنی ممی سے پیسے مانگ رہی ہوتی ہیں لیکن ممی یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ سنگر بنے اس لیے وہ کہتی ہیں کہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرو تمہارا ہر خرچہ میں پورا کرتی ہوں لیکن اس پاکٹ منی کے پیسے میں کبھی بھی نہیں دوں گی اب جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلتی ہیں تو کی جان باہر نکلا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ آدھی رات کو تم دونوں کیوں لڑ رہی تھی اور اوکی جب تم لڑتی ہو تمہاری انچی آواز بہت اینوئنگ لگتی ہے اور اس کے ساتھ اسے پیسے نکال کر دے دیتا ہے اوکی کا بس اتنا سا رشتہ تھا اپنے سٹیپ ڈائڈ کے ساتھ لیکن اس سب کے بعد بیک ہی اسے بہت غصہ کر کے چلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کون اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ تمہاری آواز اینوئنگ لگ رہی تھی تم تھوڑی شرم کرو اور اپنے کریکٹر میں رہو لیکن اس کے ساتھ ہی کیجن کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ ایڈاپٹیڈ ہوتی یا اورفن ہوتی تو میں بہت خوش ہوتا اور اسے بلکل اپنی بیٹی کی طرح رکھتا ہے لیکن اب یہ مجھے بلکل اپنے ڈائڈ کی طرح لگ رہی ہے اور اسے دیکھ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا ہے لیکن اس کا ڈائڈ کون ہے یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا اوکی بہت سیڈ تھی کیونکہ اس گاؤں میں زیادہ فن کرنے کی جگہ نہیں تھی اتنے میں کوئی اسے اپنے پاس بلاتا ہے وہ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ریونگ اور اس کی ممی سی سائڈ بیٹے ہوئے ہیں بہت مزیدار سی فوڈ تھی جو اسے چکھانا چاہتے تھے اور یہی پریہ میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریونگ کی ممی کو یہ شک ہو چکا ہے کہ اوکی کسی اور کی نہیں بلکہ انہی کی پوتی ہوگی اور اسی لیے وہ اسے بہت پیار سے ٹریٹ کرتی ہیں اسے بتاتی تو نہیں ہے لیکن مانی من میں خوش ہو رہی تھی کہ مرنے سے پہلے میں نے اپنی پوتی کی شکل دیکھ لی یہاں پر اوکی کو ایسا لگتا ہے کہ لائف میں کوئی پہلی دفعہ اس کی کیر کر رہا ہے ریونگ بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا اس کے ساتھ ساتھ لوشک بھی وہی پر بیٹھا ہوا تھا جو کہ اس کے لیے سی فوڈ پروپیر کرنے میں ان کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اور تھوڑ دیر بعد جونگ بھی وہاں پر آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے بھی تمہارے لیے کچھ بنایا ہے اور وہ سارے اتنے خوش نظر آ رہے تھے کہ اوکی کو بس بہت سپیشل فیل ہوتا ہے اب وہ نیکسٹ ہے ریونگ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی کیونکہ اسے گولڈ بیچنا تھا اور اسی لیے اسے ایک ایڈلٹ کی ضرورت تھی وہ جو رنگ لے کر جا رہی تھی یہ رنگ دیکھتا ہے یہ ریونگ حران رہ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ رنگ اسی نہیں اس کی ممی کو گفٹ کی ہوگی لیکن شاپ کی پر اس رنگ کے زیادہ پیسے نہیں دے رہا تھا کہتا ہے کہ یہ اتنی قیمتی نہیں یہ سنتے یہ ریونگ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس رنگ کا سائز اس کے ساتھ ساتھ اس کا ویٹ اور کتنے کیرٹس کی یہ سب بتا دیتا ہے اور یہ کتنی انٹیک ہے یہ بھی یہ سنتے ہیں اوکی کو کافی حرانگی ہوتی ہے اور وہ سوچنے لگتے کہ کہیں یہ رنگ اسی نے تو میری ممی کو گفٹ نہیں کی تھی ویل اب وہ اسے رنگ تو نہیں بیشنے دیتا لیکن کچھ پیسے ادھار دے دیتا ہے جو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم مجھے آہستہ آہستہ لٹاتی رہنا اور ساتھی ساتھ اسے آئس کریم بھی کھلاتا ہے اور یہ ساری اس کی کائنڈنس دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے اگر اپنے ڈیڈ کو تلاش کرنا ہے تو یہ اس کا کینڈیٹ نمبر ون ہے اب اس کے بعد دوسرا کینڈیٹ اسے بہت جلد ہی مل جاتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ جونگ تھا جو کہ انٹرنیٹ کیفے میں اس کی کافی ہیلپ کرتا تھا اور اس کی جگہ ٹوائلٹس بھی صاف کر دیا کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک آفر بھی کراتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے بال ڈیسنٹ نہیں لگتے کیوں نہ تم ہیر کو کلر کرا لو اب وہ اسے اپنے ساتھ سالون پر لے گیا تھا سالون والے کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا جو کہ بار بار اس کے بال توڑنے کی گوشش کر رہا تھا لیکن اوکی نے اسے پکڑ لیا تھا وہ کہتی ہے کہ تمہیں میرے بال کیوں چاہیے اور تھوڑی دیر بعد وہ اسے اپنے تین چار بال اتار کر دے چکی تھی اور ہر بال کی اس نے قیمت رکھی ہوئی تھی اور وہ تھی ففٹی ڈالرز پر سٹرینڈ اس طرح سے وہ کافی پیسے کما چکی تھی اب ہمیں تیسرے کینڈیڈیٹ کو دکھاتے ہیں جس کا نام ڈوشک تھا اسے بھی شک تھا کیوں کہ میری ہی بیٹی ہو تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی سکول فائلز کو چیک کرنے لگتا ہے تاکہ پرسنل ڈیٹا میں دیکھ سکے کہ اس کی ڈیٹ آف برث کیا ہے یا پھر اس کے ڈیٹ کا نام کیا لکھا ہوا ہے پھر ٹیچر اسے وہ فائل چیک کرنے نہیں دیتا کہتا ہے کہ یہاں پر سٹونٹس کا پرسنل ڈیٹا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے پتا چلتا ہے کہ آج اوکی وہاں پر وولنٹیئر کلیننگ کا ورک کر رہی ہے تو وہ اس کے ہلپ کرنے طرح پہنچ جاتا ہے ایون کے ٹیچر کو برا بھرا بھی بول رہا تھا کہ اگر تمہیں سنسٹروک ہو جائے تو تمہیں ہسپیٹل لے جانا پڑے گا اور تو ہسپیٹل پہنچ کے اگر تمہیں بلڈ سپلائی کی ضرورت ہوئی تو پھر میں تو تمہارا بلڈ گروپ میں نہیں جانتا اور وہ کی طرح ہی سمجھ گئی تھی کہتی ہے کہ آپ میرا بلڈ گروپ جاننا چاہتے ہیں میں بی پوزیٹیو ہوں یہ سنتا ہی ایک دفعہ دوشک نراش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا تو بلڈ گروپ اے تھا لیکن وہ اس سے کہنے لگتی ہیں کہ اگر آپ میرے فادر کے کینڈیڈیٹ بنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس امید ہے کیونکہ میری ممی کا بی بی ہے اور میرا بھی ہے لیکن اس نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تاکہ دوشک بہت سیدھا ساتھ ہے وہ اس کے ہمدردیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے کہنے لگتی ہیں کہ کیا مجھے آپ کے فارم ہاؤس پر پارٹ ٹائم جاب مل سکتی ہیں سنے ہاں وہاں پر پیسے کافی اچھے ملتے ہیں اور وہ طرح تھی اسے اپنے ہاں جاب پر رکھ لیتا ہے اور کلیننگ کا کام کرتے ہوئے وہ اسے کہتا ہے کہ ایک دم ریٹ بڑھ چکا ہے اور تمہیں سکس ڈالر کی بجائیں سکسٹی ڈالر پر آور ملیں گے اور یہی بات اس کی اپنی بیٹی بوریوں پیچھے سے بیٹی سن رہی تھی جو کہ پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیڈ آپ مجھ سے بھی یہاں پر کام کراتے ہیں مجھے بھی سکس ڈالر دیجئے لیکن اوکی بہت چلاک تھی وہ کسی نہ کسی طرح سے کور کر لیتی اور کہنے لگتی ہیں کہ کوئی بات نہیں مجھے زیادہ پیسے اس لیے دیں ہیں کیونکہ آج میرا یہاں پر فرسٹ ڈے ہے اور ویسے بھی میں تو ان کے فرینڈ کی بیٹی ہوں اور دوشک بھی کہنے لگتا ہے کیونکہ میری فرینڈ کی بیٹی بلکل میری بیٹی جیسی ہے اور یہی بات ان تینوں بوائز نے کہی تھی ادھر بیک ہی کے نام سے ان کے گھر پر ایک پارسل آتا ہے جو کہ پہلے تو اپنی بیٹی کے سامنے بیک ہی ریجیکٹ کر دیتی ہیں لیکن بعد میں کوریر والے کو پکڑ لیتی اور چوری چوری وہ پارسل کھولنے کی کوشش کر رہی تھی یہ سارا کچھ دیکھ کر اوکی کو کافی شک ہو چکا تھا اب اس کے بعد ہمیں نیکسٹ سین دکھاتے ہیں بیک ہی اپنے فوڈ پروگرام کی لائف سٹریمنگ کر رہی تھی اور اپنی پروڈکٹس بیچنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے یہی پر ہی اسے کومنٹس میں ایک کومنٹ نظر آتا ہے جو دیکھتے ہی اس کی تو ہوای یہی اڑ گئی تھی اور وہ یہی تھا کہ کیا آپ کو ریڈ ساکس گینگ یاد ہے اب اسے لگنے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا پاسٹ ضرور قرید کر اس کے سامنے رکھتے گا یہ دیکھ کر وہ کافی شاکت ہو گئی تھی ویل اب اسے فیری کا سفر کر کے اپنے گاؤں میں واپس آنا تھا اور یہاں پر وہ تینوں بوائز فیری کے باہر کھڑے اسی کہیں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ آتی ہیں وہ تینوں بھی اسی فیری پر چڑھ جاتے ہیں گاؤں کے کچھ پرانے لوگ یہ ایونٹ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور کہتے ہیں کہ بہت سالوں بعد دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ چاروں ایک ہی بوٹ پر ہیں ایکشلی یہ چاروں بہت اچھے فرنڈز ہوا کرتے تھے اور ان کا نام تھا فنٹیسٹک فور اتنے میں بیکی کے پاس جانگ آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہیں وہ رات ہی آتا ہے تب بھی ہم ایک بوٹ پر ہی تھے اور تم نے میرے لیے ایک نوٹ بھی چھوڑا تھا جو میں نے آج بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ نوٹ نکال کر اسے دکھانے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں فلیش پیک میں دکھا تھے کہ یہاں پر بیکی کی اور جونگ کی بہت لڑائی ہوئی تھی کیونکہ جونگ اسے کہنے لگتا ہے کہ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں ریونگ کی بھی نہیں ہونے دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کا دیا ہوا گفت باہر پھینک دیا تھا جو کہ بیکی پانی سے نکالنے کے لیے پانی میں کود گئی تھی لیکن اسے لگا تھا کہ شاید یہ ڈوبنے والی ہے وہ اس کی جان بچانے کے لیے خود پانی میں کود جاتا ہے اور اسے سویمنگ نہیں آتی تھی اور یہاں پر بیکی کوئی اسے بالوں سے نوچ کر واپس کنارے پر لانا پڑتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر تم میرے فرنڈ نہ ہوتے تو میں کبھی بھی تمہاری جان نہ بچاتا اور اس کے بعد اسے سی پی آر بھی دینا پڑتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی نیکسٹ ماننگ جب جونگ کی آنکھ کھلی تھی تو وہ دیکھتا ہے کہ بوٹ میں وہ اکیلا ہی تھا وہ رات کو ڈرنک کرنے کی وجہ سے ہوش میں نہیں تھا اور بیکی وہاں سے غائب اور اس نے نوٹ میں یہی لکھا تھا کہ جو بھی ہوا اسے بھول جانا اتنے سالوں 18 سال اس نے وہ نوٹ سنبھال کر رکھا تھا لیکن آج بیکی وہ نوٹ سمندر میں پھینک دیتی ہے اب اس کے بعد وہ بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے پاس دو شکاہ جاتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اوکی کو میں نے دیکھا اس کی بہت سی عادتیں میرے جیسی لگتی ہیں کیا کہیں وہ میری بیٹی تو نہیں آگے سے اسے بیکی کہہ دیتی ہے کہ تم میری نظر میں ایک شریف انسان ہو تمہاری شادی ہو چکی ہے اور بچے بھی ہیں اس لئے اپنے شرافت کا لیبل پلیز مت اتارنا منہ میں بہت ڈسپوائنٹ ہوں گی یہ کہتی ہوئی وہ اسے بھی دھول چڑھا کر نکل جاتی ہے ریونگ یہ سارا کچھ بیٹھا سن رہا تھا اور اس کی تو حمد بھی نہیں ہوتی کہ وہ بیکی کے پاس جا سکے خدر اوکی نے بھی ٹھان رکھی تھی کہ وہ اپنا ریال کا ڈیڈ ڈھونڈ کر ہی نکالے گی اور آج وہ اپنی ممی سے کہنے لگتی کہ آپ کو کیا لگا تھا مجھے آپ کے پاسٹ کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا اور ہاں میں نے سارے کینڈیڈیٹس بھی چیوز کر لی ہیں جو کہ میرے فادر ہو سکتا ادھر وہ دینوں بوائز بھی آپ سے میٹنگ میں لگے ہوئے تھے اور یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کس طرح سے امبیکی سے بات کریں اور یہ ڈیسائیڈ کریں اس کا فادر کون ہے اور اسی سمیں وہاں پر اوکی کو بھی اس کی ممی بتا رہی تھی کہ اس کا فادر کون ہے اب ایک طرف تو بے کی اوکی کو کہتی ہے کہ تمہارا ڈیڈ میں بتا دیتی ہوں کہ کون ہے اور پھر کہتی ہے کہ میں ہی تمہارا ڈیڈ ہوں اگر میں ایک گریٹ موم ہوں تو ایک گریٹ ڈیڈ بھی ہوں کیونکہ کبھی بھی تمہارے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور دوسری طرف ریونگ بھی باقی دونوں بوئیس کو یہی بول رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اوکی کا ڈیڈ کوئی اور نہیں بلکہ بیک ہی ہے ہم تینوں اگر خود کو اوکی کا ڈیڈ ہونے کا کینڈیڈ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اس کا کوئی بھی خرچہ اٹھایا 18 سال تک اسے کس نے بال کے بڑا کیا کہ ہم نے کبھی بھی ایک رات اس کے لئے جاک کر گزاری اس لئے ہم لوگ اس کے ڈیڈ نہیں ہمیں یہ لڑائی میں پڑھنے کی بجاہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ بیک ہی اگر آپ واپس آگئی ہیں تو ہم اسے اچھا فیل کرائیں اور اوکی کو بھی اوکی بھی اپنی ممی سے کہہ رہی تھی کہ اس طرح سے آپ مجھے ٹال نہیں سکتی مجھے اتنا پتا چل چکا ہے اور جتنے آپ الیگینٹ اور پولائٹ بنتی ہیں آپ ایسی بلکل بھی نہیں تھی اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا فاضر کہیں اور نہیں بلکہ اسی آئی لینڈ پر ہے اور اسے میں تلاش کر کے رہوں گی اور اس کے ساتھ ہمیں ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ بیک ہی جس فوڈ پروگرام کے لیے کام کرتی تھی انہوں نے اسے فائر کر دیا اور اس کی وجہ یہ نکلی ہے کہ کسی نے آن لائن ایک سکیم چلائی تھی اور وہ یہ تھی کہ اس کی پروڈکٹ کے اندر سے ایک مکھی نکلی ہے وہ کیجو ان کو کہتی ہے کہ اب تھوڑا سا تم ہی خرچہ اٹھاؤگے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کل ہی سیلیڈی ملی تھی جو کہ میں رات کو اڑا بھی چکا وہ گیملنگ میں اپنا سارا پیسہ لگا دیا کرتا تھا اب وہ دونوں ایک فیری میں بیٹھ کر پاس کے تاؤن میں جانے لگتے ہیں یہاں پر وہ باتیں کر رہے تھے اور ریونگ کو دیکھ کر اسے جلانے کے لیے کیجن جان بوجھ کر بیک ہی کے بالوں کو بار بار چھونے کی کوشش کرتا تھا لیکن ان فیکٹ اسے کوئی رومنٹک بات کرنے کی بجائے اسے یہی کہہ رہا تھا کہ ایسی وائف کا ہونا جس کا پاسٹ اتنا امبیرسنگ ہو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں ٹورچر میں ہوں یا پھر تم لیکن اسی بات پر ریونگ کی ممی نے ایک انڈا پھوڑ دیا تھا کیجون کے سر پر بیکی کو دکھا دیا وہ ایک ریسٹران میں جاتی ہے جہاں پر اتنی زیادہ سیلز نہیں تھی لیکن وہ وہاں کی آنر کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ اسے نہ صرف ایک نئے کک کی ضرورت ہے بلکہ اسے ایک کنسلٹنٹ بھی چاہیے اور اسے اپنی باتوں میں لگا کر اس طرح سے مائل کرتی ہے کہ وہ اسے اپنے ہاں جوب پر رکھ لیتی ہے اب اوکی اپنی ممی کے جانے کے بعد سٹوروں میں بہت ساری چیزیں چیک کر رہی تھی اور یہی پر اسے ایک پرانی آلبم بھی نظر آتی ہے اور وہی بھی وہ دیکھتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کی ممی کا پہلے نام بیک ہی ہوا کرسا تھا اور اس کی تین وائس سے فرنشپ اور ان چاروں کی فرنٹیسٹک فور کی تیم مانی جاتی تھی اوکی یہ دیکھ کر بہت حیران تھی کہ اس کی ممی ہی تھی جو کہ بیک کی گینگ کی فاؤنڈر تھی اس نے اپنی ممی کو کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا اب وہ چوری چوری ماما پر نظر رکھتی تھی اور اس کی ممی ہمیشہ دوسروں سے نظریں بچا کر اپنے تائیکونڈو اور ریسلنگ کی پریکٹس کرتی رہتی تھی یہ سب دیکھ کر تو اس نے اپنی ممی کافی ڈینجرس لگتی تھی وہ ایک دو دفعہ ڈر بھی جایا کرتی تھی لیکن پھر ایک دن وہ اپنی ممی سے پوچھنے لگتی ہے کہ آپ نے کبھی کالج میں ایڈمیشن کیوں نہیں لیا آپ نے کوئی اچھی ڈگری تو کمائی نہیں لیکن مجھ پر ایسا روب جمعاتی ہے کہ جیسے آپ بہت بڑی سیکسیسفل وومن ہو وہ اپنی ممی پر زور ڈالتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آج وجہ بتا ہی دیں تو انڈیئر اس کی ممی اسے بتا دیتی ہے کہ میں آگے پڑھائی نہیں کر سکی تھی کیونکہ میں پریکنٹ ہو گئی تھی جب میں ایٹین یئرس کی تھی اور پھر اس کے باتوں میں میں نے اکیلے ہی ریز کیا ہے میں ایک سنگل مدر ہوں میں نے بہت قربانیاں دی ہیں میں نے اپنا کیریئر بھی تمہاری وجہ سے دعف پر لگایا ہے لیکن تم پر کبھی گیوپ نہیں کیا یہ سنتے ہی اوکی کا اپنی ممی کے بارے میں سوچنے کا سارا ڈھانگی بدل جاتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ممی نے اس کے لئے کتنی قربانیاں دی ہیں جو کہ وہ کبھی ریالائز ہی نہیں کر سکی آج وہ بہت سیڈ تھی اور یہاں پر تینوں بوائز بھی فیلی میں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے اور اسے سیڈ دیکھ کر وہ بھی سیڈ ہوئے جا رہے تھے وہ کسی نہ کسی طرح سے اسے خوش کرنا چاہتے تھے اسے نوڈلز بھی دیتے ہیں اسے منانے کی ایچیئے رپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ ان ساروں کو چپ کر آ دیتی ہے آگر اس کے بعد انہیں خود کے پیچھے آنے سے بھی روک دیتی ہے کہ میں سموکنگ کرنے جا رہی ہوں وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اسے کسی نہ کسی طرح روکنا ہوگا یہ مائنر ہے یہ کیسے سموکنگ کر سکتی ہے لیکن ریانگ اس کو کہنے لگتا ہے تم نے اپنی ٹین ایج میں کبھی سموکنگ نہیں کی تھی تمہارے ڈیڈ نے بھی تمہیں روکا ہوگا کیا تم کبھی روکے تھے کبھی بھی نہیں نا تو اس سے بھی ہم نے پیار سے سمجھانا ہے اس پر کوئی غصہ کوئی سختی نہیں کرنی اور اس کے بعد وہ جا کر دیکھتے ہیں تو وہ ایک قرآنے سے گودام میں کھڑی ہوئی تھی وہ وہاں سے چیزیں ڈھونڈنے کے بہانے باہر باہر ادھر کے چکر لگانے لگتے ہیں لیکن اندین اوکی ان تینوں کو پکڑ لیتی ہیں اور انہیں ایک لائن میں سیدھے کھڑے انہیں کا آرڈر کر دیتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بولتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے کہ میں اپنا ڈیڈ جاننے میں انٹرسٹڈ تھی لیکن اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میں سے کوئی میرا ڈیڈ ہے یا نہیں ہے اور اتنا بتا دوں کہ اگر مجھے پتا بھی چل جائے یا ڈیلیور کرنے کے لیے گیا تھا تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں کی شیف کوئی اور نہیں بلکہ بیکی ہی ہے جو کہ اس ٹائم پر اسے چھپنے کی کوشش تو کر رہی تھی لیکن پکڑی گئی تھی گریونگ کافی سیڈ ہو گیا تھا کیونکہ بیکی کا کام کافی ہے تھا چلتا تھا لیکن بیچاری کی جوب اس کے ہاتھ سے جا چکی تھی اب یہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں بیکی اس سے پوچھ دیا تم نے ٹائکورنڈو کیوں چھوڑ دیا تم نے آگے پڑھائی کیوں نہیں کی تو وہ بھی کہنے لگتا ہے کہ میں کالیج میں نہیں جا سکا کیونکہ میں بزنس سٹارٹ کر چکا تھا لگا تھا بہت پیسہ کماؤں گا لیکن سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا اب یہاں پر وہ باتوں باتوں میں ایک دوسرے سے گلہ شکوا بھی کر بیٹھتے ہیں بیکی اس سے کہتے ہیں کہ میں نے سیول جا کر تمہارا کتنا ویٹ کیا لیکن تم وہاں نہیں آئے اگر نہیں آسکتے تھے تو تم نے وعدہ کیوں کیا تھا اور یہاں پر یونگ انجان بننے کی کوشش کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم جا کر مجھے بھول جاؤ گی اور میں آ نہیں سکا کیونکہ میں تو نیا بزنس سٹارٹ کرنے میں لگ گیا تھا بیکی کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میری جو ریپیوٹیشن اندینڈ خراب ہو گئی تھی اس کی وجہ سے یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور در بیکی کو بار بار کوئی ریڈ سوکس پارسل میں بھیجتا تھا اور اس کے پاسٹ کو لے کر اسے دوبارہ دوبارہ یاد کراتا تھا کہ وہ ریڈ سوکس کے نام سے مشہور تھی اسے شک ہونے لگتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ جاؤ گی ہوگا اس نے پہلے بھی تو ایک دفعہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی وہ اس کے پیچھے جاتی ہے اور آج وہ اپنے پرانے اگریسیف سٹائل میں وہاں پہنچتی ہے اور پھر اس کے بعد اسے اپنے ساتھ کافی پر بٹھاتی ہیں اور اسے پوچھنے لگتی ہیں کہ کیا یہ حرکتیں تم کر رہے ہیں اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ ایسا میں بلکل بھی نہیں کر رہا میں اتنا چھوٹا ذہن بھی نہیں رکھتا کہ تمہارے خلاف گروچ پال کے رکھو اتنے سالوں تک اور اب تمہیں تنگ کروں میرا بزنس کافی اچھا چل رہا ہے میرے پاس اور بھی کام ہے کرنے کو ہاں اتنا بتا دوں کہ مجھے تو اپنی فرینڈشپ یاد ہے کہ سب ہونے سے پہلے ہم بہت اچھے فرینڈز تھے اور یہ بھی اسے بول جاتا ہے کہ میں تو تم سے کب کب موو آن کر چکا اگر کوئی نہیں کر سکا تو شاید وہ ریونگ ہے اس نے اپنے ساری زندگی تمہاری وجہ سے روین کر لی تھی لیکن اس کے بعد وہ اسے کوئی بھی ڈیٹیل نہیں بتاتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب ایک دن فیری پر سفر کرتے ہوئے بیکی کو ریونگ کی ممی نظر آتی ہے وہ بہت اولڈ ایج تھی اور اکثر ہی بیمار رہتی تھی آج بھی ان کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے ایکشلی ان کی پینٹ گندی ہو گئی تھی جس کی وجہ تھے وہ بہت امبیرسمنٹ فیل کر رہا تھا لیکن یہاں پر بیکی اور روکی دونوں مل کر سارا کچھ کبر کر لیتی ہیں اور لیڈیز ٹوائلٹ میں جا کر ان کو پوری طرح سے کلین بھی کرتی ہیں بیکی سارا کچھ بلا چکی تھی کہ یہی وہ لیڈی تھی جو اسے بار بار ایول وچ بھی بلاتی تھی اور پھر جانگ کو فائنلی آج ڈی این ای ٹیسٹ کا رزلٹ مل ہی جاتا ہے جو کہ آل ریڈی اوپن تھا سیل نہیں اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر نے پہلے ہی وہ کھول کر دیکھ لیا تھا اور وہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ کی جون ہی تھا اس سے جانگ کافی عرصے سے ٹریٹمنٹ کرا رہا تھا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بیکی کا ہزبنڈ ہے اور وہ اس کے بہت سے راز بھی جانتا تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ تم کی اپنے ڈی این اے کراتے ہو تم تو انفرٹائل ہو وہ اس سے کہتا ہے کہ بے شک یہ فیزیکلی ایمپوسیبل ہے کہ میں فادر نہیں بن سکتا لیکن تم بھی فادر نہیں بن سکتے کیونکہ تم تو جانوروں سے بھی بتر ہو آج بیکی جانگمی کے پاس جاتی ہے اور اس سے کچھ باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھنے لگتی ہے لیکن یہاں پر وہ دیکھتی ہے تو ہزبنڈ وائف کی فائٹ ہو رہی تھی اسے لگا تھا کہ جانگمی پر دوشک ٹورچر کر رہا ہے لیکن جب بیچارہ دوشک باہر آتا ہے تو اس کی حالت تو جانگمی سے بھی زیادہ خراب تھی اسے اس نے بری طرح سے گھائل کر دیا تھا اب وہ دونوں گلز اکٹے بیٹھ کر ڈرنک کرنے لگتی ہیں کسی زمانے میں وہ دونوں فرنڈز بھی ہوا کرتی تھی یہاں پر تھوڑا بہت تو جانگمی نے ڈرنک بھی کر لیا تھا اور اسی وجہ سے اس کے موہ سے کچھ باتیں سلپ ہو جاتی ہیں پتہ چل جاتا ہے بیک ہی کو کہ اس کے خلاف آن لائن جس نے پروپیگنڈا سٹارٹ کیا تھا اس کا پروگرام بند کرانے کے لیے وہ کوئی اور نہیں ملکہ جانگمی ہی تھی جس نے کہا تھا کہ اس کی پروڈکٹ میں سے ایک مکھی نکلی ہے اب بیک ہی کو اس پر بہت غصہ آتا ہے اس سے ریزن پوچھنے لگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تم سے جیلس تھی کیونکہ تم ٹی وی پر آتی تھی اور میرا حزبن ڈوشک بہانے بہانے سے اتنا زیادہ ٹی وی دیکھتا تھا اور ہر ٹائم تمہارا پروگرام ہی دیکھتا رہتا تھا وہ جیسے تم سے موو آن ہی نہیں کر سکا اور اس سب کے پیچھے ایک بریسلٹ تھا جو تم نے مجھے دیا تھا اور یہی سے ہمیں فلیش بیک میں لے جاتے ہیں بیک ہی نے جب ارادہ کیا تھا کہ وہ سیول جائے گی تو اس نے بیکی گینگ کی چیئرمینشپ اپنے بعد جانگمی کے حوالے کر دی تھی اور وہ اسے ایک بریسلٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کسے سنبھال کے رکھنا اور اپنے سے اگلے چیئرمین کو ٹرانسفر کرتی جانا اب جانگمی کے پاس وہ بریسلٹ تھا اور اس کے بعد ڈوشک ایک دن ڈرنک تھا ان کے کلب پر پولیس نے چھاپا مار لیا تھا کیونکہ انہیں پتا چلا تھا کہ یہاں پر کچھ مائنرز بھی پارٹی کر رہے ہیں اور اسی ٹائم پر وہ ڈرنک ڈوشک کو بچاتے ہوئے ایک کارٹ میں لے کر وہاں سے بھاگ گئی تھی پولیس سے بچایا تھا لیکن ڈوشک ڈرنک تھا اس نے صرف اور صرف جانگمی کا بریسلٹ دیکھا تھا اور اسے یہی لگا تھا کہ یہ بیکی ہے بیکی اس کا فرسٹ لف رہی تھی لیکن اب وہ ریونگ کے ساتھ تھی اسی دکھ میں وہ ڈرنک ہو چکا تھا اور اسے بیک ہی سمجھ کر اس کے ساتھ وہ کالیٹی ٹائم سپینڈ کرنے لگتا ہے اب نیکسٹ ماننگ اس کی ہاتھ میں صرف اور صرف بریسلٹ تھا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ رات اس نے جانگمی کے ساتھ گزاری تھی نہ کہ بیک ہی کے ساتھ اور یہی بات وہ دل میں دبائے اٹھارہ سال گزار چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اس کے فرسٹ لف کی سب سے سویٹ میموری ہے جانگمی نے اسے کبھی یہ نہیں بتایا تھا اور بس اسی میموری کی وجہ سے اسے ایسا لگتا تھا کہ شاید اوکھی میری بھی بیٹی ہو سکتی ہے اب جانگمی اسے اس کے گھر تک ڈراب کرتی ہے وہ جب گھر جاتی ہے تو اس کے گھر کے باہر ریونگ کی ممی بیٹھی ہوئی تھی ننگے پیر وہ اندر جاتی ہے ان کے پیر صاف کرتی ہے اور ان سے ان کی اس حالت کے بارے میں پوچھتی ہے وہ کہنے لگتی ہیں کہ اکثر میری طبیعت خراب رہتی ہے لیکن آج میں بلکل ہوش میں ہوں اور وہ اسے سوری کرنے لگتی ہیں ساتھی ساتھ اسے ایک ریکارڈر بھی دکھاتی ہیں جو کہ ریونگ کا تھا وہاں پھر کہانی فلیش بیک میں چلی جاتی ہے ایکشلی اس رات جب پولیس نے کلب پر چھاپا مارا تھا تو ریونگ اور بیکی بھی ایک سنو کا کلب میں جا کر چھپ گئے تھے وہاں پر بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی اور بیکی کو دیکھ دیکھ کر ریونگ بھی ہاٹ فیل کرنے لگتا ہے اور اسے بار بار کہتا ہے کہ اپنے بٹن کھلوز کرو تم ایسے نہیں کر سکتی اور نہ ہی بال کھلے چھوڑا کرو اس کے ہیر بٹائے کرنے کی کوشش کرتا ہے خود کو رسٹریکٹ کرنے کے لیے ٹی وی جلاتا ہے وہاں پر بھی رومانٹک سین چل رہے تھے پھر بھی وہ خود کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ جا کر سنوکر کے ٹیبل پر سو جاتا ہے جب اسے لگا تھا کہ بیکی سو گئی ہے تو تب وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور خود کو ہمیشہ رسٹرین کیے ہوئے ہوں لیکن بیکی جھاگ رہی تھی اور اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں خود کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کے بعد ان دونوں نے وہاں پر اپنا اکٹھے ٹائم سپینڈ کیا تھا اب نیکسٹ ماننگ جب وہ اٹھتے ہیں تو پھر اپنے گھر جانے کی گوشش کرنے لگتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا فلار تھا جو کہ ریوانگ نے بیکی کے بالوں میں لگا دیا تھا اور اسے چیئر اپ کرنے کے لیے کہنے لگتا ہے کہ یہ کیا دو دو فلارز ایک ساتھ میں نے اسے سندر نظارہ پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا اور پھر وہ دونوں ناشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہی پر سارے لوگ مڑ مڑ کر بیکی کو دیکھ رہے تھے اور ان دی اینڈ اسے پتا چلتا ہے کہ اس بچاری کے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے ریڈ ساکس والی گرل کے نام سے وہ پہلے تو فیمس تھی لیکن اب اس کا فیس بھی دکھایا جا چکا ہے اور ایک دفعہ ریسٹ روم میں کپڑے بدلتے ہوئے اس کی ایک ویڈیو کسی نے چوری چوری بنا لی تھی لیکن یہ ویڈیو اس لڑکی نے خود جانبوچ کر بنوائی ہے آل دو بیجاری بیکی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے اب وہ خود کا فیس چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور لوگ اس کے بارے میں برا بلا بول رہے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھی سنتی رہتی ہے ریونگ اس سے کہتا ہے کہ تم ایک دفعہ سیول چلی جاؤ یہاں پر لوگ تمہارا جی نہ مشکل کر دیں گے اسے کچھ پیسے دیتا ہے اور ساتھی ساتھ اپنی گولڈ کی لینگ بھی اتار کر پکڑا دیتا ہے اور بولتا ہے میں یہاں کے ایشو کو ہینڈل کر کے دو تن بعد تمہارے پاس وہاں پہنچ جاؤں گا بیک ہی اب سیول چلی گئی تھی وہ وہاں جا کر اس کے فون پر اسے بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر دی تھی لیکن اس کی کال صرف ریکارڈنگ میں جا رہی تھی وہ بار بار اسے میسیج بھی چھوڑتی تھی اور بتاتی تھی کہ پیر پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں یہ بھی اس نے بتایا کہ اس نے کس ریسٹوران پر جاپ کرنا سٹارٹ کر دی ہے بہت عرصہ گزر گیا تھا لیکن کبھی بھی اسے ریونگ کی طرف سے کوئی بھی ریپلائی نہیں آیا تھا ادھر ریونگ وہ ایک ریپورٹر سے ملنے کے لیے گیا تھا جس کے چینل پر یہ ساری نیوز چل رہی تھی وہ اسے جا کر کہنے لگتا ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس نیوز کو ہٹائیں جو آپ پھیلا رہے ہیں لیکن ریپورٹر کو لگتا تھا کہ یہ مجھے بیکی سے ملوائے گا یا پھر اس کا انٹرویو دلائے گا جب ایسا نہیں ہوتا تو اسے لگتا ہے کہ ریونگ بلکل بیکار انسان ہے اس کے مطلب کا نہیں وہ وہاں سے جانے لگتا ہے پر اس کے قدموں میں گر کر اسے کہتے ہیں کہ پلیز یہ ویڈیوز ہٹا دو بیکی اس طرح کی نہیں جس طرح سے لوگ اسے سمجھ رہے ہیں لیکن وہ اسے اگنور کرتا ہوا نکل جاتا ہے اب یہاں پر ریونگ کو بہت غصہ آیا تھا اس سے پہلے کہ وہ ریپورٹر کوئی اور پروپیگنڈا کرتا بیکی کے خلاف اور ایلیویٹر میں اس پر اٹیک کر دیتا ہے اتنا برا حال ہو گیا تھا لگتا تھا کہ اس کی جان ہی لے لے گا اس ٹائم پر پولیس اسے پکڑ کر لے جاتی ہیں اور اندی ایک اس پر مرڈر اٹیمٹ کا کیس لگ گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے بہت سال جیل میں گزارے تھے اور اس کا سارا کیریئر بھی برباد ہو گیا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ نہ تو اپنی پر ہائی کانٹینیو کر سکا اور نہ ہی بیکی کی کوئی بھی کال اسے ملی نہ وہ اسے ملنے جا سکا آج یہ ساری کہانی اس کی ممی سنا دیتی ہیں بیکی کو اور کہتی ہیں کہ اب میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں تمہارے جتنے بھی میسیجز آتے تھے میں نے کوئی بھی ریونگ کو کبھی بھی نہیں بتائے تھے میں سمجھتی تھی کہ اس کی لائف سے تم نکل جاؤ گی تو وہ شانتی سے رہے گا میں مام تھی سیلفش ہو گئی تھی تم بھی تو ماں ہو تم بھی تو سیلفش ہوتی ہوگی آکھی کے لیے وہ بتاتی ہیں کہ ریونگ کو تو یہ بھی نہیں بتا تھا کہ تم پریگنٹ ہو گئی تھی اب تھوڑی دیر بعد ریونگ اپنی ممی کو تلاش کرتا وہ اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور اسے دیکھتے ہی بیکی کو غصہ آ جاتا ہے وہ اسے کہتی ہے تمہیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آتا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو تو وہ کہنے لگتا ہے تمہاری آنکھوں میں آنسو یہ میں نہیں دیکھ سکتا میں اپنی ممی کو لے جاؤں گا پھر شاید میں یہ ٹاؤن ہی بدل دوں میں اس آئیلینڈ سے ہی چلا جاؤں گا پلیز تم مت رو لیکن پھر ممی کی نظروں سے اسے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ممی نے اسے ساری کہانی سنا دی ہے بیکی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ریونگ کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا وہ دونوں ہی کٹھے بیٹھ کر اپنے دل کی بات کرنے لگتے ہیں یہاں پر بیکی اسے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھ سے یہ سب چھپایا کیوں جب تم واپس آ گئے تھے تو تم مجھ سے کنٹیکٹ کر کے مجھے یہ سب بتا بھی سکتے تھے میں اس سے بہتر زندگی گزارتی جیسے میں نے ابھی گزاری تھی باتیں کرتے ہوئے ریونگ کو اتنا ریالائز نہیں تھا کہ آوکی اسی کی ہی بیٹی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچ کر تم سے دوبارہ کنٹیکٹ نہیں کیا کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ تم اپنی لائف میں موو آن کر چکی ہوگی اور ایک بہتر زندگی گزار ہوگی مجھے بھولا کر اب اس بات پر بیک ہی اسے حق کر لیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ یہ ہمارا فیر ویل ہے اس کے بعد شاید ہم دوبارہ نہ ملیں ہمارے راستے الگ ہو چکے کیونکہ قسمت کو یہی منظور تھا اور یہ ایک اشارہ تھا کہ ہم لوگ الگ ہی خوش رہیں گے دوسری ضرف کی جون آج گھر میں آتا ہے اور آ کر وہ دیکھنے لگتا ہے کہ بیک ہی گھر پر نہیں ہے جبکہ اوکی کے کمرے میں ریونگ کی ممی سو رہی ہے یہ دیکھ کر وہ غصے میں آ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ بیک ہی بہت آوارہ ہو چکی ہے لگتا ہے کہ ریونگ کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے لگی ہے اور رات کو اسے ملنے کے لیے گئی تھی اور اسی ٹائم پر وہ ریونگ اور بیک ہی کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اب وہ بہت غصے میں تھا اور ایک سٹک بھی اپنے ہاتھ میں اٹھائے کھڑا تھا ریونگ اسے کہتا ہے کہ میں اپنی ممی کو لینے آیا ہوں لیکن کیجون کو اس کے کسی بھی بات پر کوئی وشواس نہیں تھا وہ یہاں جان بوجھ کے بیک ہی پر الزام بھی لگانے لگتا اسے ٹانٹ کرتا رہتا ہے کہ تم کبھی بھی نہیں بدلی تم پہلے بھی بہت رنگین تھی اور ابھی بھی تم وہی حرکتیں کر رہی ہو کیا ہوا اپنے فرسٹ لف کو دیکھ کر تمہارا خون کھولنے لگا وہ اس کے بارے میں مین باتیں کر رہا تھا اور اس کے کریکٹر پر بھی انگلی اٹھا رہا تھا یہ سب ریونگ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا لیکن بیکی اسے ایک تھپر مار کر وہاں سے بھیج دیتی ہے کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے اب ریونگ بہت دکھی ہو جاتا ہے جب وہ اپنی ممی کو کیری کرتا وہاں سے جا رہا تھا تو اسے بہت افسوس تھا اسے تو لگا تھا کہ بیکی ایک بہتر زندگی گزار رہی ہوگی ایک اچھے انسان کے ساتھ اور آج اس نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا تھا کہ کیجون کس طرح سے بیکی کو ٹارچر کرتا ہے اور اسے ذرا بھی ریسپیکٹ نہیں دیتا جبکہ اس کی ممی وہ بہت بڑی ہو چکی تھی آج وہ اس کے کندے پر صرف رہ کے کہتی ہیں کہ میرے دل کا بوجہ اچھا کافی ہلکا ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں سونے والی ہوں اور اسے گوڈ بائی کہتی ہوئی وہ آنکھیں بند کر لیتی ہیں جبکہ کیجون نیکسٹ ماننگ اوکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے جب اسے بیکی نظر نہیں آتی کوئی نائٹ شیفٹ نہیں لگاتے اور میری ممی تمہارے بہت زیادہ کرزیں بھی پے کر رہی ہیں اور ہاں میں پہلے خاموش رہتی تھی لیکن اب میں اپنی ممی کے لیے بولوں گی اور ہمیشہ انہیں پروٹیکٹ کروں گی جیسے بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے مجھے ریس کیا ہے اور یہاں پر کیجون سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو اپنی ماں کی طرح سے بتمیز ہو چکی ہے دوسری طرف بیک ہی کو آج جانگ میں آ کر بتاتی ہے کہ ریونگ کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور تو میں بھی فیونڈرل پر چلنا چاہیے لیکن وہ نہیں جاننا چاہتی تھی کہتی ہے کہ گاؤں کے بہت ساری لوگ وہاں پہنچے ہوں گے جو مجھے جانتے بھی نہیں ڈھنگ سے اور وہ میرے پاسٹ کو لے کر دوبارہ سے باتیں بنانے لگیں گے اس کی واش روم والی ویڈیو لوگوں کو آج بھی یاد تھی اور وہ اسے دوبارہ سے پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب اس نے خود ہی کرایا تھا اپنی پبلیسٹی کے لیے اور اس کے تین ہی فرنڈز تھے ڈوشک جانگ اور تم تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس فیونڈرل پر ضرور جائے گی ریونگ آج بہت سیڈ بیٹھا ہوا تھا بیک ہی وہاں پر آتی ہے لیکن وہ اندر جا کر اس کی ممی کو ریسپیکٹ پر نہیں کرتی کیونکہ اس کی ممی کی فوٹو دیکھتے ہی اسے یاد آنے لگتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمیشہ اسے ایول ویچ کہا کرتی تھی اور ویسے بھی اس کی ممی نے اس کا کوئی بھی میسیج ریونگ تک نہیں پہنچایا تھا اس کی وجہ سے اس کی بیٹی اوکی نے سفر کیا وہ بین باپ کے 18 سال تک بڑی ہوئی دوسری طرف اوکی کو بھی پتا چلتا ہے کہ ریونگ کی ممی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ بھی فیونڈرل پر جانے کی تیاری کرنے لگتی کیجھ ان کو یہ پتا چل جاتا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بھی ساتھ ہی چلے گا جبکہ وہاں فیونڈرل پر بیکی کے ساتھ وہ ہی ہوتا ہے جو اس نے ایکسپیکٹ کیا تھا کچھ لوگ اسے تنگ کرتے ہیں اور اس کے کریکٹر پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں کچھ لوگ اس کے بارے میں یہی گو سپس کر رہے تھے کہ وہی لڑکی ہے جس نے خود ہی اپنی ویڈیو پھیلائی تھی اور ڈرنک ہو کر اس کے قریب آنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن بیکی یہ سب برداشت نہیں کرتی اور سب کو کہہ دیتی ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ ظلم تھا میری ویڈیو تو انجانے میں بنائی گئی لیکن تم لوگ سارے جو مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے ہو کیا تم لوگ دودھ کے دولے ہوئے ہو جو میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہو ہاں وہ غصے میں وہاں سے لڑکر جانے ہی والی تھی کہ اتنے میں وہاں پر اوکی اور کی جون بھی پہنچ جاتے ہیں ان کو دیکھ کر تو بیکی کو اور بھی غصہ آتا ہے اوکی اندر جا کر ان کو رسپیکٹ پے کرنا چاہتی تھی بھو کر کے لیکن بیکی اسے روک دیتی ہے اسے غصہ تھا کہ اسی لیڈی کی وجہ سے تو میری اور میری بیٹی کی لائف روین ہوئی ہے لیکن ریونگ یہاں پر بیکی کو روک دیتا ہے جب وہ بار بار اوکی کو آنے سے منع کر رہی تھی اب بیکی بھی غصے میں چلانے لگتی اور کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے بول دو گڈ بائی یہی ہے تمہاری دادی جس نے تمہاری لائف بھی خراب کی تھی اور یہی پریستاروں کو پتا چلتا ہے کہ اوکی ریونگ کی بیٹی ہے اوکی کو فرس ٹائم پتا چلا تھا کہ اس کے ڈیاد کون ہے اور پھر وہ ممی کے ساتھ بیٹھ جاتی وہ دونوں ڈرینک کرتی ہیں اور بیکی اسے اپنی ساری کہانی سنا دیتی ہے لیکن اوکی اس سے اب بلکل بھی ناراض نہیں تھی وہ اس سے کہتی ہے کہ ماما لوگ آپ کے بارے میں برا بھلا بولتے ہیں آپ کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اس ویڈیو کو آج بھی یاد کی ہوئے ہیں مجھے گرب ہے کہ آپ میری ممی ہیں جنہوں نے اتنی بہادری سے ہر چیز کا مقابلہ کیا مجھے جرم دینے کا فیصلہ کیا مجھ پر گیو اپ نہیں کیا آپ چاہتی تو مجھے اس دنیا میں ہی نال آتی جنسی اپنا کیریئر بنا سکتی تھی لیکن آپ نے ہر چیز سیکریفائز کی میرے لیے اور میں بھی بڑے ہو کر اب میں آپ کا سہارا بنوں گی آپ کا شولر بن کے میں اینڈ تک آپ کا ساتھ دوں گی جبکہ ادھر فیونرل میں دکھاتے ہیں وہاں پر لوگ بیٹھ کر ڈرنک کر رہے تھے ایون کے کیجون نے تو وہاں پر گیمبلنگ بھی سٹارٹ کر دی تھی اب تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک کوپ بھی آتا ہے جو کہ ویسے تو فیونرل ہی اٹینڈ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اندر آتا ریونگ وہاں سے کیجون کو بھگا دیتا ہے وہی سارا کچھ اس وجہ سے کر رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ بیٹھ ہی کا ہزبن ہے اور گیمبلنگ کرتے ہوئے پکڑانا جائے پر ڈرنک ہو کر وہاں پر ایک دفعہ گر جاتا ہے گر کر خود کو سنبھالتا ہے دوبارہ کھڑا کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی ٹائم پر ریونگ کو کچھ یاد آ جاتا ہے اٹھارہ سال پہلے اس نے دیکھا تھا کہ کوئی بیٹھ ہی کو چوری چوری شوٹ کر رہا تھا وہ اس کیمرمن کے پیچھے بھاگا تھا اور اس کا بلکل یہی سٹائل تھا وہ ایسے ہی گرہ تھا اور ایسے ہی خود کو سنبھال کے کھڑا ہوا تھا اب وہ کیج ان کو جا کر پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تم ہو جس نے ریڈ سوکس والی ویڈیو شوٹ کی تھی تم نے یہ سب کیوں کیا کیوں بیک ہی کی زندگی برباد کی اور پھر اس کے ساتھ اس کا ہزبنڈ من کے پھر رہے ہو تمہاری ریالیٹی سامنے آگئی ہے تو میں تمہیں اب بیک ہی کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا وہ اسے دیوار سے لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف بولتا نہیں ہوں میں کرتا ہوں میری ممی کا فیونڈرل ہے صرف تین دن ہے ان دنوں میں میں تمہیں نہیں ماروں گا لیکن اس کے بعد جب تم مجھے نظر آگے میں تمہیں ختم کر دوں گا اور کیجن بہت اچھے سے جانتا تھا کہ ریون کسی طرح سے جذب آتی ہے اور اب تو اس کی ماں بھی چلی گئی ہے اس کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے کیجن اپنا سامان پیک کرتا ہے اور بیک ہی سے کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں دو دن سیمینار پر وہ اس سے بولتی ہے کہ آجاؤ ناشتہ تو کر لو ہو سکتا ہے کہ تمہارا آخری ناشتہ ہو وہ سنتے ہی ڈر جاتا ہے اس سے دھمکی یاد آگئی تھی جو ریون نے اسے دی تھی لیکن ایکشلی دیکھی کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ میں تم سے ڈیورس لینا چاہتی ہوں پیپرز ریڈی ہیں اس پر سائن کرو اور اس کے بعد تمہارے اور میرے راستے الگ لیکن کیجن دوبارہ سے اسے ٹانٹ کرنے لگتا ہے کہ اپنے فرسٹ لف کو دیکھ کر مجھ سے جان چھڑا رہی ہو بے شک ہمارا رشتہ پیپرز میں ہی سہی لیکن میں اپنا نام تمہارے سے ہمیشہ جوڑے رکھوں گا اب وہ چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد گاؤں کے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور بیکی کو کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیا تم نے اپنا گھر بیش دیا ہے کیا اب تھوڑی ہی دیر بعد بیکی کو سب سمجھا جاتی ہے کہ ایکشلی یہ سب کی جو انہیں کیا ہے اسی نہیں اس کے گھر کے پیپرز چھرا لیے تھے اور اس پر اس کے نقلی سائن کر کے یہ سب گیملنگ میں وہ ہار چکا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ اس نے جتنی بھی ابھی تک سیونگز کی ہوئی تھی وہ ساری وہ چھرا کے چلا گیا ہے اور ایک پیپر چھوڑا تھا کہ تم بہت پشتاؤگی کیونکہ تم نے مجھ پر لک ڈاؤن کیا ہے اب بیکی کو واپس اپنے گینگسٹر والے سٹائل میں آنا پڑتا ہے وہ ایک ٹول اٹھاتی ہے سب سے پہلے تو اپنے گھر کے باہر سے کیامرا توڑتی ہے جو کہ اس ٹائم پر کیجون کے موبائل سے کنیکٹڈ تھا اس کا یہ سٹائل دیکھ کر کیجون بہت ڈر جاتا ہے وہ ایک فیری میں بیٹا ہوا تھا اور وہ آئیلنڈ چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری میں تھا لیکن بیکی نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کرے گی نرخ تک اسے پہنچا کر ہی چھوڑے گی اور اسی ٹائم پر کیجون فیری سے جلدی جلدی نکلنے کی تیاری میں تھا کہ کچھ لیڈیز کی وہ ویجیٹیبلز گرا دیتا ہے اور اسی ٹائم پر اس فیری میں جونگ بھی تھا جسے کال پر سب پتا چل جاتا ہے اور اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں اسے یہاں پر روکے رکھوں گا اور ڈاکٹر صاحب کی ہلپ کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے ساری ویجیٹیبلز گرا دیتا ہے اور اس کا راستہ روکے رکھتا ہے اور اسی ٹائم پر بیکی وہ ضد کر رہی تھی کہ میں کسی کی بھی بورٹ میں شری جاؤں گی لیکن ریونگ کے ساتھ میں ایک کشتی میں سوار نہیں ہوں گی ریونگ بھی جاتا ہے اسے پکڑتے اور کہتا ہے کہ اس ایٹیٹیوٹ کا ٹائم نہیں بہت دیری ہو رہی ہے اور اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے بیکی گینگ اٹھارہ سال بعد ریوائیو ہوا ہے اور وہ اپنے فل ٹشن میں ایک مشن پر جا رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی کی جون بیکی گینگ کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتے ہی ڈر جاتا ہے لیکن وہ وہاں سے بھاگ نہیں والا تھا بیکی وہاں پر جمپ لگا کر دوسری فیری میں چڑھ جاتی ہیں اور انڈینٹ وہ آتے ہی اسے ایک کک مارتی ہیں جس کے بعد کی جون کو دنیا کا کوئی بھی ہوش نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ بیکی گینگ کے ہتھے چڑھا ہوا تھا اور بیکی کو اتنا بھی پتا چل گیا تھا کہ میرے خلاف جو بھی آن لائن ملیشیس کومنٹس کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی کہی یہ ہزبین تھا یہاں پر وہ لوگ کی جون کو پوری طرح سے دھمکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں ہم یہاں سے جانے نہیں دیں گے جب تک تم ڈیورس پیپر پر سائن نہیں کرتے لیکن وہ انکار کر دیتا ہے انڈینٹ بیک ہی اسے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے اس پیسے سے ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں اور نائی میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ گندے کرنا چاہتی ہوں اس لیے تم ڈیورس پیپر پر سائن کر دو اور یہ پیسے بے شک لے جاؤ وہ ترانت ہی سائن کر دیتا ہے پر وہاں سے جانے سے پہلے وہ کچھ بڑھ کے مار کے جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کے موں سے پسل جاتا ہے کتنے سال پہلے تمہاری جو واش روم میں ویڈیو بنائی گئی تھی وہ میں نے ہی شوٹ کی تھی لیکن میں نے تو اپنی پرائیویٹ کلیکشن کے لیے رکھی تھی پتہ نہیں کیسے لیک ہو گئی اور یہ بات صرف ریونگ کو پتا تھی بیکی کو جیسے ہی پتا چلتی ہے تو بس اس کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہیں اور کیجون کا یہ حال ہوا ہوا تھا اس کا کوئی بھی باڈی پارٹ سلامت نہیں تھا اور وہ یہ آئیلنڈ چھوڑ کر جانے کی تیاریوں میں تھا اور جاتے جاتے ریونگ اسے کہتا ہے کہ فیونرل کو بھی دو دن باقی ہے اس کے بعد اگر تم مجھے نظر آگے تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا اس کے بیٹر ہے یہاں پر دوبارہ مڑ کر کبھی نہ آنا اب بیکی گینگ دوبارہ سے اتنے سالوں بعد ملا تھا تو بیکی ان سے کہتے ہیں کہ کیوں نہ آج کا دن ہم سارے آف لیں اور اکٹھے پارٹی کریں وہ سارے لوگ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ڈرنک کرتے ہیں بہت سی باتیں شیئر کرتے ہیں اب یہاں پر باتوں باتوں میں بیکی کو پتا چل جاتا ہے کہ دو شک اور جانگ دونوں ہی خود کو اوکی کا ڈیڈ ہونے کا کینڈیڈیٹ سمجھتے تھے تو وہ بھی ان کو کہنے لگتے ہیں کہ آج میں سارا کچھ تم کو بتا ہی دیتی ہوں سب سے پہلے کینڈیڈیٹ نمبر ون ڈو شک وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو اس بریسلٹ واری رڑکی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا تھا لیکن وہ بریسلٹ اس دن میں نے نہیں پہنا تھا بلکہ تمہاری اس وائف جانگ میں نہیں پہنا تھا بے شک تم اس سے پوچھ بھی سکتے ہو اس لیے ٹیکنیکلی ہماری بیچ کبھی کچھ نہیں ہوا تھا اوکی تمہاری بیٹی ہو ہی نہیں سکتی تھی اب اس کے بعد سارے اس پر ہنسنے لگتے ہیں اب نیکسٹ باری جونگ کی تھی وہ کہنے لگتے ہیں کہ جونگ تم نے بھی جو کچھ سوچا وہ بلکل غلط تھا تمہاری حالت بھی ڈو شک سے بلکل ڈیفرنٹ نہیں اس راتے بوٹ پر پتا ہے کیا ہوا تھا تمہیں جب میں نے سی پی آر دیا تھا تو اس ٹائم پر تم ڈرانک بھی تھے اور تھوڑی دیر بعد تم نے اپنی پینٹ گندی کر لی تھی اور میں نے تمہارے کپڑے اتار کر دھوئے تھے اور اس کے بعد بوٹ پر ٹانگ دیئے تھے یہ میں لیکھ کر گئی تھی کہ تمہیں ساری زندگی ایمبیرسمنٹ نہ ہو اس لیے کہا تھا کہ تم بھی اس رات کو بھول جاؤ اور میں بھی بھول جاؤں گی لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا کہ اٹھارہ سال پرانا تمہارے یہ راز باہر نکالوں کہ تم نے اپنی پینٹ گندی کی تھی اور پھر ان دی اینڈ وہ تھرڈ کینڈیڈ کے ساتھ سائٹ پر جا کر بیٹھتی ہے اور ریانگ اس سے کہتا ہے کہ مجھے پتا چل چکا ہے کیونکہ میری ہی بیٹی ہے لیکن میرے پاس تم لوگ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں کوئی بہت امیر انسان نہیں اور اب جس طرح سے اس کی ساری سیونگز اور اس کا گھر بھی اس سے چھن چکا تھا تو بیکی کو بہت برا لگ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ اس سے کہتی کہ میں پیسے کے پیچھے کبھی بھی نہیں چلتی میں چاہتی ہوں کہ مجھے اور میری بیٹی کو ایک اچھی فیملی لائف ملے اور اس کے بعد وہ ریانگ کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتی ہے اس نے جتنی ڈیفکلٹ لائف گزاری تھی وہ سب کے سامنے تو ٹف بنتی تھی لیکن ریانگ کے سامنے اس کی ریالیٹی آ جاتی ہے کہ آج بھی وہ کتنی ڈیلی کیٹ ہے اب اوکی اور ریانگ کی میٹنگ کی باری تھی یہاں پر ریانگ اس سے کہنے لگتا ہے کہ تم فکر نہ کرو اوکی میں تمہیں اور تمہاری ممی دونوں کا اچھے سے خیال رکھوں گا گھر بھی واپس دلاؤں گا لیکن اوکی کہتی ہے کہ میری تو فکر نہ ہی کرو میں نے ڈیٹ کے بغیر جیسے اٹھارہ سال گزارے میں اب بھی گزار سکتی ہوں لیکن میری ممی انہیں اب سہارے کی ضرورت ہے انہوں نے ساری زندگی اکیلے گزاری ہے اور میں تب ہی آپ کو پاس کروں گی جب آپ دکھائیں گے کہ آپ واقعی قابل ہیں میری ممی کے پارٹنر ہونے کے وہ بولتا ہے کہ ہاں میں نے تو ایک کانٹرکٹ پی سائن کر لیا ہے ایڈوانس پیسے بھی پکڑ لیا ہے اس میں تم لوگ گھر خریدنا اور میں پانچ سال کے لیے شپ پر جا رہا ہوں کام کرنے کے لیے یہ سنتے ہیں یہ اکیل کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ انہیں پیسوں کی نہیں بلکہ اپنے ڈیڈ اور اس کی ماں کے پارٹنر کی ساتھ کی ضرورت تھی وہ ممی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی یا تو قسمت خراب ہے یا پھر مین میں ٹیسٹ اب تھوڑے دیر بعد بیک ہی بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور آ کر ریونگ کو ایک پانچ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ پھر پانچ سال کیوں تم دس پندرہ بیس سال بھی گزار دو اور کبھی واپس نہ آنا اوشن میں ہی رہنا اور یہاں پر ریونگ کو اپنی غلطی سمجھ آ جاتی ہے وہ اس سے کہنے لگتا ہے کہ میرا بھی من تو نہیں کرتا میرا تو دل کرتا ہے میں ہمیشہ تمہارے اور اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں تو وہ بولتی ہے کہ ہم یہی رہیں گے اکٹھے چاہے ہم جیسے بھی حال میں رہیں اور پھر نیکسٹ ماننگ وہ لوگ جب فیری سے نکلتے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اٹھارہ سال پیچھے کا سین ریپیٹ ہو رہا ہے ایک فلاور لگا ہوا تھا بیکی کے سر پر جسے وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہاں پر تو دو دو فلاورز ہیں اور وہ دونوں بلکل اٹھارہ سال کی عمر کے دکھائی دے رہے تھے جس طرح سن کر رمیس دوبارہ سے سٹارٹ ہوا تھا گاؤں والے بھی انہیں دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں ادھر اوکی اس کی حرکتیں ابھی بھی نہیں بدلی تھی وہ اپنی عمر زیادہ بتا کر وائن خریدنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پکڑی جاتی ہے جبکہ ڈوشک اسے تو لگتا ہے کہ جانگمی سے دوبارہ سے پیار ہو چکا تھا اور پہلے ان کے تین بچے تھے اب چار ہو جاتے ہیں ادھر گھر پر بیکی اوکی اور ریونگ ساتھ رہ رہے تھے آج وہ پھر سے فلاورز لے کر آتا ہے اور بیکی کو کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر دو دو فلاورز ہیں لیکن پھر اوکی کو دیکھ کر کہتا ہے نہیں نہیں بلکہ تین ہیں مجھے تو لگتا ہے میں فلاور گارڈن میں رہتا ہوں اوکی دیکھتی ہے کہ کس طرح سے اس کی ممی آج کل بہت خوش نظر آ رہی ہے لگتا تھا کہ بیکی جو اٹھارہ سال پہلے تھی وہ اب واپس آ گئی ہے اس نے دوبارہ سے جینا بھی سیکھ لیا ہے اور وہ اپنے ممی ڈیڈی کو اس طرح سے خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اسی کے ساتھ اس کہانی کی ہیپی ارننگ بھی ہو جاتی ہے تینکیو فر واشنگ بائی بائی